السلام علیکم پیارے دوستو ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے دوستو آج کا میرا ویڈیو آج آپ لوگوں کے ساتھ All India Imam Council جو ایک تنظیم ہے وہاں سے ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آرہی ہے جیہاں میرے پیارے دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دلی کے کتب منار کے ہاتھے میں جو مزید ہے جس کا نام قوت الاسلام ہے اب ان لوگوں نے پھر سے ایک نیا ویواز شروع کیا ہے جو کتب منار کے ہاتھے میں مزید ہے یہ مزید کو ہم توڑ کر شہید کر کر وہاں پر مندر بنائیں گے لیے کہ وہاں پر پہلے مندر موجود تھا مسلمانوں نے مندر کو توڑ کر مزید بنائیں لیے انہوں نے دلی کوڈ میں اس کیس کو ری اوپن بھی کر دیا ہے تو میرے پیارے دوستو All India Imam Council نے اس کو لے کر بہت بڑا بیان دی دیا ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ اب بابری مزید تو چلی گئی ہے لیکن اب کتب منار کے ہاتھے میں جو مزید ہے کو ہم مسلمان نہیں جانے دیں گے اس طرح کا بیان دیا ہے ان کے اس پورے بیان کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو ضرور ان تک دیکھیں اور اپنے دوستو تک اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تو جلے دوستو ویڈیو شروع کرتی ہے میرے پیارے دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے بابری مزید بابری مزید کا معاملہ تقریباً 28 سالوں تک چلا پھر اس کے بعد سپرین کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ بابری مزید کے جتنی بھی زمین ہے یہ پوری زمین رام مندر کو دی جاتی ہے اب وہاں پر رام مندر کا نینوان بھی شروع ہو چکا ہے میرے پیارے دوستو کچھ مندیدوں کا کہنا ہے کہ ہم نے اب بابری مزید تو چھین لیا ہے لیکن اب کاشی اور مطورہ کی مزیدیں باقی ہیں اور جتنی بھی تاریخ کی مزیدیں ہیں ہم ان کو گرا کر وہاں پر مندر بنائیں گے اس طرح کا گھٹیا بیان انہوں نے دیا ہے اور اسی طرح سے یہ ہمارے مزیدوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جتنی بھی تاریخ کی مزیدیں ہیں اس کو گرا کر شہید کر رہے ہیں تو میرے پیارے دوستو اب آل اینڈیا امام کانسل نے اس کو لے کر بڑا بیان دیا ہے آئیے سب سے پہلے ان کے بیان کو جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہائیں تو میرے پیارے دوستو آل اینڈیا امام کانسل نے بہت بڑا ایکشن لیا ہے کہ کتب منار کیمپس میں واقعی تاریخ کی مزید کو شہید کرنے کی سازش نہ قابل برداشت کی جائیں گی عدالت اس طرح کے مقدمات کو فوراں خارج کر دے دوستو آپ کو بتا دے کہ کتب منار کے سائے میں واقعی مزید قوت الاسلام کے خلا مقدمہ بازی مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلوار اور جمہوریت کا مزاق اڑانا ہے عبادت گاؤں اور ماں اثر قدیمہ کے ساتھ اس طرح کی سامراجی حرکتیں نہ قابل برداشت ہیں اس طرح کے مقدمات کو عدالت فوراں خارج کریں اور اس قسم کی فستائی سرگرمیوں میں ملویس افراد کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی کی جائیں ان باتوں کا اظہار آل اینڈیا امام کونسل کے قومی صدر مولانا احمد بیک ندوی نے کیا انہوں نے کہا کہ ایک جمہوری ملک میں آثار قدیمہ کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن ہندوستان جیسے عظیم جمہوری ملک میں آثار قدیمہ اور یادگار امارتوں کی بے غرمتی اس پر مقدمہ بازی اور وہاں پونجا کرنے اور اس کی جگہ مندر تعمیر کرنے کا مطالبہ ملک کے خلاف انتہائی خطنناک سامراجی سازش کا نتیجہ ہے یہ لوگ سنگ پریوار کے اشارے پر ملک کو توڑنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں جسے کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائیں گا واضح رہے کہ دلی کی ساکت کورڈ میں ایک ارضی داخل کی گئی ہے جس میں کتب منار کے آہاتے میں واقعی مسجد قوت الاسلام پر فرضی دعویٰ کیا گیا ہے ارضی میں کہا گیا ہے کہ اس مسجد کو ستاویس ہندو اور جین مندروں کو منادم کرنے کے بعد تعمیر کیا گیا ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لئے ان کے پاس پورے ثبت موجود ہے لہٰذا اس مسجد کے لئے توڑے گئے مندروں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور وہاں ستاویس دیوی دیوتاؤ کی پوجہ کرنے کا حق دیا جائے جبکہ اس کی حقیقت جھوٹ پر مبنی ہے من گھڑت اور گمراکن کہانی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے دوستو آپ کو بتا دے مولانا احمد بیگ نے کہا کہ قوت الاسلام مسجد ہندوستان کے دار الحکمت دلی میں واقع ملک کی ایک عظیم یادگار جس کا قطب منار عالمی شہریت کا حامل ہے یہ قطب الدین عیبق کے دور کی تعمیرات میں سے عالی مقام رکھتی ہے اس کی تعمیر کا آغاز سن گیارہ سو نوود عرسوی کی دہائی میں ہوا قوت الاسلام مسجد اور قطب منار تیروی صدی میں التمشق کے دور حکمت میں توسی کر کے حجم میں تین گناہ اضافہ کیا گیا اور ایک عظیم منار تعمیر کیا گیا یہ منار ہندی اسلامی طرز تعمیر کا شاندار نمونہ سمجھا جاتا ہے مسجد کے مغرم میں التمشق کا مزار ہے جو بارہ سو پیتیز عیسی میں تعمیر کیا گیا ہے یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں پر مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی ہے اور بابری مسجد کی طرح زبردستی ہتیانے کے لیے مسجد کے خلاف سازش رچی جاری ہے ایز کام امن و آمن اور ملک کی اور ملکی سلامتی کے دشمن اناسیل ہی انجام دے سکتے ہیں اس لئے ایسے فسادیوں کے خلاف سخت قانونی اقدامات کیے جانا چاہیے قومی صدر نے کہا کہ آل انڈیا امام کانسل اس طرح کی گئر قانونی سرگرمیوں کی مضمت کرتی ہے اور عدالتوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس طرح کی مقدمہ بازی کرنے والے فسادی لوگوں پر فوراں قانونی شکنجہ کسا جائے اس طرح کی مقدمات کو عدالتوں سے خارج کیا جائے تاکہ قبل از وقت فتنے کا صدباب ہو سکے اس طرح سے آل انڈیا امام کانسل نے کتب منار کے آتے میں جو مزید ہے جو گرانے کی بات کی جاری ہے اس کو لے کر کسی بھی صورت میں برداشت کرنے والے نہیں تو میرے بہرے دوستو آپ تمام لوگوں کی اس خبر کو لے کر کیا رائے ضرور اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے میں ضرور بتائیے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہو سکے تو اس